واہ اتنا یمی اور ٹیسٹی پیزا پٹاٹو پیزا اتنا مزے کا ہے یہ اور اس کو بنانا اتنا آسان ہے اور یہ بہت ہی انرجیٹک ہے اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ اس ریسیپی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میری فل ویڈیو واش کرنی ہوگی اس کا ایک ایک سٹیپ پر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں نے یہ پٹاٹو پیزا ریزی کیسے کی ہے چلیں آئے چلتے ہیں اس کی ریسیپی کی طرف اسلام علیکم ویڈکم بیک تو چینل ٹیسٹی فورٹ سیگرس آدمی آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاری ہوں بہت ہی مزہدار پٹاٹو پیزا کی ریسیپی کے لیے سب سے پہلے میں نے دو بڑے آلووں کو جو ہے وہ فرائز کی شرب میں کٹ کے ان کو میں فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے جو آپ اس میں جو ویڈیز یوز ہوں گی میں ان کو کٹ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ٹیماٹر ٹیماٹر کمبریک سلائسیز میں کٹ لوں گے اس میں میں بہت کم جو ہیں ویڈیز یوز کروں گے کیونکہ یہ بچے اور سب نے کھانا ہے تو وہ جو ہیں موسلی وہ نہیں اتنا پسند کرتے ہوں اور اتنے ہی انگریڈینٹ کے ساتھ میں آپ کو مزہدار سا کلر فل سا پیزا ریڈے کر کے دکھاؤں گے کیونکہ سام ٹیم ہر چیز گھر میں آویلیبل نہیں ہوتی اور اس کے لیے میں نے ہاف کرین چلی لی ہے یہ جو چلی ہے یہ بلکل بھی کڑوی نہیں ہے اگر آپ کو چلی آپ کے پاس جو ہے وہ کڑوی ہے تو آپ اس کے بیچ نکال دیں اور اس کو چھوٹی چھوٹے پیسیز میں کار لیں اس کو ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا وہ میں آپ کو نیکس آگے بتاؤں گی اور ہم نے ایک بان نیگ لینا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بہت فلفی سا بنتا ہے اپنے جو ہم نے فرائز کی تھی چپس اس کو ایک پین ملنا ہے دیکھیں میرا پین ملکل پلین ہے اس میں میں نے چپس ڈال دی نہیں ہے چیپ چھوٹے ہیں وہ کرنچی اور مزے کی ایسے بنتی ہے کہ آپ نے آلو کھاڑ کے ان کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے میرے پہلی وقت کوشش ہے کہ آلو چھیل کے آپ اس کو واش کر کے پھر کٹیں اور اس کے بعد اس پر ہلکا سا کان فلور لگا کے اگر کان فلور نہیں ہے تو آل پرپس فلور لگا کے ہلکا سا اور اس میں ہلکی سی نمک اور میرچ ڈال کے اس کو فرائی کریں اتنے مزے کی اور کرنچی بنتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی ہیں کہ آپ کو باہر سے بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے ہم نے جو ہے آلو جو ہے فرائی کی ہیں ان کو نکال لینا ہے پین میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے سیٹ کر دینا ہے آپ کو مزے کی باب تو اس پیزا بنانے میں ہمارے زیادہ بھرطن بھی ضائع نہیں ہوں گے اور نہ ہمیں ڈو بنانے کی ضرورت پڑے گی سب سے مین چیز جو ہے وہ ڈو ہوتی ہے تو ڈو خراب ہو جائے گی تو پیزا نہیں بنے گا لیکن آج میں آپ کو علوموں کی ڈو بنانا سکھاتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ڈو نہ بنانے کا ٹائم ہو اور آپ کے بچے زید کر رہے ہوں کہ ہم نے پیزا کھانا ہے پیزا کھانا ہے اور یہ ہیلڈی فوڈ بھی ہے ڈو جو ہے وہ آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں دیتے ہیں پٹاٹوز جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں اور ہیلتھ فل ہوتے ہیں تو بچے تو فرائز لبر ویسے ہی ہیں اور آپ اس طرح کا اگر ان کو پیزا بنا کے کھلائیں گے نا تو وہ آل ٹائم آپ کا فیورٹ ہو جائے گا اور بچوں بڑوں سب کا اور وہ آپ سے فرمائش کریں کہ ہمیں وہ والا پیزا بنا کے دیں اور اس سے ٹائم سیونگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت جھٹ پر طریقے سے بن جاتا ہے اس کے لیے کوئی سپیشل جو ہے آپ کو سرگل نہیں کرنی پرتی سپیشل محنت نہیں کرنی پرتی تو یہ دیکھیں ہم نے سارے پٹاٹوس ڈالنے ہیں اور جو ہم نے چھولے کی آنچوں نا بلکل لو فلیم پہ کر لینا لو فلیم پہ جیسا دم پہ رکھتے ہیں بند نہیں کرنا لیکن لو فلیم پہ اور جو میں نے اگ کو بیٹ کیا ہوا تھا اب میں ان پٹاٹوس کے اوپر ڈال دوں گے اچھی طرح سے آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ جس قانٹی میں میں یوز کر رہی ہوں اس قانٹی کے لیے ایک اگ جو ہے وہ پرفیکٹ ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگ کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے ادھر ڈال دینا ہے اور ہم نے ان کو دو چار میرے تک ویٹ کرنا ہے تاکہ جو ہمارا جو انڈہ ہے وہ پک جائے کیونکہ وہ جو اس کی ارومہ ہے نا وہ تھوڑی سی چینج ہو جائے اور مزی کی فریکنس میں مطلب چینج ہو جائے جو انڈے کی ہوتی کیونکہ کچھ لوگوں کو کچھ انڈے کی سمیل پسند نہیں ہوتی تو اس لئے یہ پک جائے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کس چیز کا انتظار کریں جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا آن کریں اور کمنٹس دیں اور مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو سے آپ کو کیسے لگنی ہیں اور یہ چکن جو ہے چکن کو مرینیٹ کر کے میں نے فرائے کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہ چکن کی ریسپی جو ہے وہ میں نے کیڑ سپیشل کی میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کی لے سکتے ہیں کہ میں نے چیز کو چکن کو کیسے کیا ہے اب جو ہے انڈا ہمارا تھوڑا پک گیا ہے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی چیز ڈال دی ہے چیز کو سپریٹ کر دیا ہے چیز سپریٹ کر دیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے یہ دیکھیں چیز کی جو ہے میں نے چنگس رکھ دیا اس کے اوپر میں نے یہ کیچپ اس کے لیے میں نے سیمپل کیچپ یوز کی ہے میں نے پیزا کیچپ نہیں یوز کی آپ پیزا کیچپ بھی یوز کرتے ہیں سیمپل کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ والی کیچپ یوز کریں گے تو بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا کیچپ کو ہم نے اچھی طرح سے سپریٹ کر لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایجیز جو ہیں وہ سائیڈوں سے تھوڑا چھوڑ کے ہم نے اس کو سپریٹ کرنا ہے بلکل ایجیز تیک نہیں جانا سب سے مین کام یہ ہوتا ہے کوٹنگ کا ہوتا ہے جتنی آپ کی کوٹنگ مزے کی ہوگی نا اتہا ہی آپ کا مزے کا پیزا بنے گا تو ہم نے پہلے کیچپ کو اچھی طرح سے لگا لینا ہے اس کے اوپر جب میں نے چکن کو ہے وہ پیسیز کٹ کر کے رکھیں ہمیں ہیں ان کو میں نے ساتھ میں سپریٹ کر دیں چھوٹے چھوٹے اور یہ اتنے مزے کا چکن بنتا ہے نا کہ دل کرتا ہے ویسے ہی کھا جاؤ اور یہ اگر پیزے پر لگا ہو تو اور بھی مزے کا لگتا ہے کیونکہ جو بوائل چکن دوسرا ہوتا ہے نا وہ اتنا یمینی لگتا ہے جس طرح یہ میرینیٹ ہوا چکن جو ہے وہ لگتا ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی فوڈ ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے لگا لینا ہے اور اب اس کے اوپر جو ہم نے ٹوماتو کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور گرین میرچ وہ اس کو بھی ہمیں ڈال دینا اور اس کے اوپر ہلکا سا ہم نے نمک اور بلیک میرچ کو سپرنگل کر دینا بلکل لائٹ سا اس کے ٹیسٹ کے لیے کیونکہ چکن کا اپنا ٹیسٹ آ رہا ہے پٹاٹو کا بھی اور اس طرح ہی سارے ملکے ٹیسٹ جو ہے وہ مل جائیں گے اب ہم نے اس کے اوپر ٹوماتر رکھ دی ہیں یہ جو ٹوماتر ریڈ ٹیسٹ مطلب اس کا ٹیکسٹر دیں گے اور گرین جو ہے وہ چلی کی وجہ سے اس کا گرین ٹیکسٹر آ جائے گا تو یہ بہت ہی مزے کا بنے گا اب اس کے اوپر ہم اس کو اچھی طرح سپریٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں میں نے کہیں کہیں جو ہے وہ گرین چلی رکھتی ہے یہ گرین چلی بلکل بھی کڑوی نہیں ہے اگر آپ پاس کڑوی ہو تو اس کا سلویشن ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے بیچ نکال دیں تو وہ اپنی کڑواخر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے اس کے اوپر دوبارہ ہم نے جو چیز جو ہے وہ ڈال دینی ہے اب کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح ہم بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ چیز جو ہے وہ ملٹ ہو جاتی اور ملٹ ہو کے وہ اپنی کنڈیشن میں آ جاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ چیٹر چیز یوز کرنی ہے وہ زیادہ بیسٹ رہتی ہے اس کمبیر ٹو موزلیلہ چیز یہ چیز کے ساتھ ہم نے اٹھا ہے کہ میں نے ایجیز ابھی بھی چھوڑے ہوئے ہیں اور آپ نے چولے کا لو فریم رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ ہائی فریم یا میڈیو فریم کریں گے تو آپ کا اندہ جلنے کا خطرہ ہے تو اس لیے لو فریم پر یہ سارا آپ نے کام کرنا ہے یہ دیکھیں نیچے سے جو ہے وہ ہمارے پٹاٹوز میں جو تھوڑا بہت آئل تھا وہ نکل رہا ہے اور اسی میں یہ سب پک رہے ہیں چیز کو جو ہے وہ پرفیکٹلی جو ہے ہم نے اس کو پر اسیمبل کر دیا ہوئے چیز جو ہے وہ بہت ہلدی ہوتی ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پکنے کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے کے رکھنے کے تاکہ جو ہماری چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اچھی طرح سے اور ہمارا یمی سا جو ہے وہ پٹیٹو پیزا ریڈی ہو جائے آپ بھی سوچیں گے پٹیٹو پیزا کیسا ہوتا ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے کہنے پہ اور مجھے کومنٹس پر بتانا ہے کہ جب آپ نے ٹرائے کیا تو آپ کو یہ کیسا لگا اور آپ میری ویڈیوز کو ضرور واش کریں ان پر کومنٹ دیں لائک کریں اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے تو مجھے اپنے ویوز ضرور بتائیں کہ آپ کو جو میری ریسپی ہے وہ کیسی لگ رہی ہے تو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں کیسا کام کر رہی ہوں کیسی محنت کر رہی ہوں تو مجھے آپ کا پیار ملے گا اور یہ اتنا چھٹ پر طریقے سے ریڈی ہونے والا ہے کہ اگر آپ کے چانہ گیسٹ آجیں ایبنگ سنیک میں آپ کے پاس بنانے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ یہ چھٹ پر طریقے سے یوں فٹا فٹ سے ریڈی کریں اور گھر والا کو بھی انسپائر کریں اور جو گیسٹ آ رہے ہیں وہ بھی انسپائر کریں دیکھیں ہماری جو چیٹر چیز جو ہے وہ مطلب وہ بلکلی میلٹ ہو چکی ہے بہت مزے کا یہ پیزا جو ہے وہ ہمارا ٹیکچر دے رہا آپ اس کو آپ پین میں بھی سف کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو نکال کے سف کرنا چاہتے تو آپ نے اس کو بہت احتیاط کے ساتھ نکال کے بھی سف کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ہے ایچ این ایوی تنگ جو بیلنس ہے اور بہت ہی کلر فول اور یمیس لگ رہا ہے یہ پیزا یہ جب میں نے ٹرائے کیا تھا اتنا میں نے یمی پیزا ہے نا کہ میرا اس کے بعد دل نہیں کیا کہ میں دوسرا پیزا کھاؤں میں یہ پیزا ٹرائے کرتی ہوں تو میرے کہنے پر آپ نے بھی اس پیزا کو ضرور ضرور گھر میں ٹرائے کرنے اور مجھے پھر بتانا ہے کہ آپ کو یہ پیزا کیسا لگا اور اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آن کرے بیل آئیکن کو آن کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ سب سے پہلے آپ کو آئے گی اور آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے کتنے یونیک طریقے سے کوکنگ کر رہی ہیں اور کتنے کم انگریڈینس میں اتنے مزہ مزہ کے کھانے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہیلتی اور ہائیجینک فوڈ ہوتا ہے جس میں کوئی باہر کے مسائلے اور کوئی چیز ایسی یوز نہیں ہوتی جو کہ آپ کے سٹمک کو نقصان دے کیونکہ سٹمک جو ہے وہ اچھا رہے تو زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں آدر وائز جو ہیں وہ بہت سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں اس کو بہت احتیاط سے دو بیشک آپ چمچ کے ساتھ جو ہیں وہ اس کو اٹھا لیں اور آپ نے برکل اس کو لو فلیم پر رکھنا ہے اور جب آپ چیز ڈال کے اس کو کور کرنا ہے تو آپ نے اس کی آنچ بند کر دینی ہے کیونکہ وہ ہیٹ میں ہی ملٹیشن ہو جاتی ہے ادر وائز جو آپ کے فرائز اور ایک جو ہے وہ جلنے کا ڈر رہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو ماشاءاللہ سبحاناللہ اتنے مزے کا یہ پیزا بنایا ہے نا کہ بہت تیری ٹیسٹ میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے اس کی آپ لک دیکھیں اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنے مزے کی اور یونیک لگ رہی ہے اگر آپ اس کو کور کلر فول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کیپسکم ڈال سکتے ہیں کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بچوں کو کیپسکم وغیرہ جو ہیں وہ اتنے پسند نہیں ہوتے تو اس وجہ سے بھی میں نے اس کو انکلیوڈ کیا اور اس میں جو چکن ہے اس کا اپنا ہی فلیور اور اس میں جو فرائز آئیں گے وہ بھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیں گے اور یہ سب جو ہے ملکے ایک جو ہے وہ مطلب آؤٹ کلاس آسم جو ہے وہ ٹیسٹ دینے والے ہیں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ جی ہم سب کے کھانوں میں بڑھ کر ڈالیں اسی طرح ہم آپ سب جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کرتے رہے ہیں اور آپ ان کو ٹرائے کرتے رہیں ہمیں آپ کا پیار ملتا رہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ مزے والی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے ٹیون بھی دس ٹی کنیکٹر بھی دس ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور مجھے سجیشن دور دیں اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں ٹیسٹی فوڈ کے نام سے میرا انسٹرگرام ہے اور مجھے فیس بک پیج پہ بھی جوائن کریں ٹی فوڈ کے نام سے میرا پیج ہے اور وہاں پہ بھی آپ مجھے سجیشن دے سکتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کون سی ریکس ٹیس اپی لاؤں اور کس طریقے سے لاؤں تو ہمیں اپنا پیار ضرور دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیسٹی فوڈ کے لیے اللہ حافظ